اسلام علیکم جی امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے آج چاہیے آپ کو چھوٹے 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 چڑیہ کے بچے نظر آ رہے ہوں گے یہ چار پانچ چڑیہ کے بچے ہیں چھوٹے سے گونسلے میں اور بہت ہی چھوٹے ہیں یہ صبح صبح میرے گھر کسی نے گونسلہ بجوایا کہ یہ بچے اور ان کو کہیں رکھ دیں اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ چھوٹا سا گونسلہ ہے یہ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس گونسلے کو کیسے اور کہاں رکھوں کیونکہ اب یہ بچے اتنے چھوٹے ہیں ان کی جب والدہ وہ بھی پریشان ہوگی اور بچے بھی یہ پریشان ہی ہوں گے اب ان کو کیسے رکھوں میں دیکھتا ہوں کہ ان سے دوبارہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کو دوبارہ اسی جگہ پہ رکھا جائے تاکہ ان کی والدہ کو بھی انہیں ڈوننے میں آسانی ہو اور یہ آسانی سے اپنی جو ہے زندگی گزار سکیں اور جب یہ اڑان برنے کی قابل ہوں تو یہ یقینن پندرہ سے بیس دن کے اندر اندر اس گونسلے سے اڑ جائیں گے پھر ان سے کہیں گے کہ اگر آپ نے یہ گونسلہ گھر سے ہتم کرنا تو اس کو ہتم کر دیں یہ چھوٹا سا گونسلہ یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو چھوٹا سا گونسلہ اور اس کے اندر چار سے پانچ بچے ہیں اب یہ اتنے چھوٹے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کون سے پرین دے گے بچے یہ بلکل چھوٹے چھوٹے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو چلے دیکھتا ہوں میں کہ ان کو کیسے واپس رکھتے ہیں یہ چھوٹا سا گونسلہ یہ اپنے گھر میں ہی میں نے مناسب جگہ پہ رکھ دی ہیں جہاں پہ سایا ہی رہے گا پریندوں کے بولنے کی آواز آ رہی ہے اندر سے وہ شام کے وقت تک دیکھتے ہیں کہ ان کی والدہ آتی ہے یا نہیں آتی اور پھر اس کے پاس دیکھیں گے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو کھلائے کیا بنا امید ہے انشاءاللہ ظاہر ہے یہ توڑا بولیں گے تو ان کی والدہ یہاں تک پہنٹ ہی آئے گی